ویلکم اگینس فرینڈ تو آج میں جس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں یہ ایک سچے واقعے پر مبنی ہے جو 1991 میں امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر گلوسٹر میں گھٹی تھی اس شہر میں مچواروں کی ایک بستی تھی یہ مچوارے ہر سال تین بار مالکوں سے قرائے پر بوٹ لے کر بیچ سمندر میں جا کر بہت سی مچنیاں لاتے تھے اور انہیں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے اور اس بیشی میں خطرہ بھی بہت تھا موسم کا بگڑنا اور سمندر کی انچی انچی لیروں کی وجہ سے بہت اوقات ان مچواروں کی موت کا سبب بھی مان جاتی اور ایسا ہی ہوا تھا کچھ مچواروں کے ساتھ کہ ایک بوٹ لے کر سمندر میں مچنیاں پکڑنے گئے اور پھر وہ واپس کبھی نہیں لوٹے اور ایک ہفتے تک ان کی تلاش کرنے کے باوجود بھی ان کا کوئی عطا پتا نہیں ملا اور آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا یہ ہمیں آج کی اس فلم کی کہانی میں پتر چلے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ بنے رہیں گے اور اس دو بڑی کہانی کو سنیں گے اور یہ میری پسنیدہ فلمہ میں سے ایک ہے کوئی کی شروعات میں ہم دو مچواروں کی بوٹس کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک بوٹ کے کیپٹن کا نام بلی ڈائن ہے جبکہ دوسری بوٹ کی کیپٹن کا نام لنڈا ہے جہاں سب واپس آ کر بہت خوش تھے کیپٹن بلی کی ٹیم میں چھے لوگ ہوتے ہیں جن میں سے پہلا بو بی اپنی گل فرنڈ کرسٹینہ سے گلے ملتا ہے اس کے بعد ان کے پاس بوٹ کا مالک آتا ہے اور وہ ان سے نراز ہے کیونکہ اس بار انہیں بہت کم مچلیاں پکڑی ہیں اور جب مچلیوں کا وزن چیک کیا جاتا ہے تو کیپٹن لنڈا کی مچلیوں کا وزن کیپٹن بلی کی پکڑی گئی مچلیوں سے زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلی کی ٹیم کو بہت کم میں سے ملتے ہیں ان کا بوست بلی سے کہتا ہے کہ تم اگر اتنی کم مچلیاں پکڑ کر لاؤ گے تو میں تمہاری جگہ بوٹ کسی اور کو دے دوں گا اس بات سے بلی پرشان ہو جاتا ہے اور رات کو بار میں پھر سب کوب انجوائے کر دیتے ہیں یہ بار بوبی کی مال چلاتی ہے جہاں سب اپنی اپنی گل فرنڈ کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے لیکن ماہ کی کوئی گل فرنڈ نہیں ہوتی وہی بار کے بار مرفی اپنی بیوی اور بچے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے مرفی کے بیوی بچے اب اس کے ساتھ نہیں رہتے پھر مرفی اپنی بیوی کو کچھ پیسے دیتا ہے اور اپنے بچے کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہے تب ہی کیپٹن بلی کو کسی کی کول آتی ہے اور وہ سب سے کہتے ہیں کہ کر ہم پھر سے مچلی پکڑنے جائیں گے اس پر سب ہی کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم آئے ہیں بلی کہتا ہے کہ اگر تم نہیں آگے تو میں کسی اور کو ساتھ لے جاؤں گا جس پر سب اس کی بات مان جاتے ہیں لیکن بوبی کی گرل فرنڈ اس سے نراز ہو جاتی ہے تو وہ اسے سمجھاتا ہے کیونکہ ان کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی اگلے دن سب ہی کھانے پینے کا سمان بورٹ میں رکھنے لگتے ہیں اب بلی اس کام کے لیے ڈیویڈ نام کے ایک مچوارے کو بھی شامل کر لیتا ہے کیونکہ بلی کا ایک آدمی کام چھوڑ کر چلا گیا تھا لیکن ڈیویڈ اور مرفی کی شروعات سے ہی ایک دوسرے سے نہیں بنتی اور اب وہ وقت آ جاتا ہے جب یہ اپنے سفر پر نکنے لگتے ہیں سب اپنے پیاروں کو الودا کہہ کر اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں بورٹ میں کھانے پینے کا سمان سیٹ کر دیا جاتا ہے کیپٹن بلی بورٹ کے انجن کو اچھی طرح سے سیکھ کرتے ہیں ماہ ایک برف چلانے والی مشین کو سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن بلی وہ بھی سباہ چیت قدران اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی ایک فیملی ہے پہنچ جاتے ہیں وہیں دوسری طرف ہم ایک ٹورسٹ پورٹ کو دیکھتے ہیں جو برمودا کی طرف جا رہی تھی کیپٹن اپنی بورٹ دا گرین بینگ آئی لینڈ 342 مائل دور ایسٹ میں لے آتے ہیں جہاں وہ مشلی پکڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور سب ہی بچوارے ایک ایک کر کے سمندر میں جال پھینکتے ہیں اور پھر صبح ہونے پر چیک کرتے ہیں کہ آیا مشلی جال میں پسی ہے یا نہیں اور تب ہی انہیں کوش مشلیاں ملتی ہیں دا کے پچاس مائلز کے علاقے میں ایک بہت بڑا سمندری توفان آیا ہے اور یہ موسم اور بھی زیادہ خراب ہوگا جس سے چالیس فٹ اوپر لہرے اٹھیں گی اور رات بارخ حالت اور زیادہ خراب ہوگی وہیں دوسری طرف ہم کیپٹن بلی کی بورٹ کو دیکھتے ہیں جان سے سب ہی کچھ لوگ اداس دے کیونکہ جتنی مشلی چاہیئے تھی وہ اسے انہیں بہت کم مل رہی تھی جس پر سب ہی آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ کیپٹن بلی میں اب وہ بات نہیں رہی کیونکہ ابھی تک انہوں نے امیر سے بہت کم مچھلیاں پکڑی ہیں جسے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس لیے بلی کیپٹن سے بات کرنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری مچھلی والے فریزر ابھی بھی خالی پڑے ہیں اور ہم بھی ایسے خالی نہیں بیٹھ سکتے ہمیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے کیپٹن اس بات سے بہت نراز ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں ڈھیڑ ساری مچھلیاں ملیں گی رات میں مچھلی پکڑنے کو دران مچھلی کا ایک آنٹا مرفی کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے اور مرفی اس کاٹنے کے ساتھ پانی میں گر جاتا ہے جس پر ڈیوٹ اور بو بھی اس کو بچا لیتے ہیں مرفی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ڈیوٹ کودھا تھا جس پر مرفی ڈیوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پرانے گلے شکوے بلاگ کر وہ اب ایک ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اب اسی دوران ان کی بورڈ سے ایک بہت بڑی لہر ٹکراتی ہے جسے ان کی بورڈ پر ٹس سے بچ جاتی ہے اس حادثے کے بعد سب بھی کیپٹن سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب گھر جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں کئی حاصلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہمیں مچھلیاں بھی نہیں مل رہی اور تب کیپٹن کہتا ہے کہ ہم فلمش کیپ جائیں گے جہاں مچھلیوں کا بندار ہے اس بات سے تھوڑا سب ڈر جاتے ہیں کیونکہ فلمش گیم سمندر کا بہت ختمناک علاقہ تھا جہاں سمندری طفان کبھی بھی آتا رہتا ہے تب کیپٹن کہتے ہیں کہ یا تو میرے ساتھ فلمش کیپ چلو یا پھر خالی خات گھر لوٹ جاؤ اس پر سب بھی راضی ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیپٹن بلی لینڈا کو ریڈیو پر بتاتا ہے کہ وہ فلمش کیپ کی طرف جارے ہیں جس بات سے لینڈا پرشان ہو جاتی ہے اور اسے اس جگہ نہ جانے پر وان کرتی ہے لیکن کیپٹن بلی اس کی بات کو نظر انداز کر لیتا ہے کبھی بوبری کی ماں اور کسٹینہ ٹی وی پر سنتی ہیں کہ ایٹلینٹک میں تیس فٹ انچی لینڈے اٹھ رہی ہیں اور وہ تیزی سے ایس کی طرف آگے بڑھی ہیں اسی طرف کیپٹن بلی کا جاز بھی فلمش کیا پہنچ چکا تھا اور وہاں پر انہیں بہت ساری مشلیاں مل گئی ہیں جہاں پر انہیں ان کی امیر سے زیادہ مشلیاں مل جاتی ہیں اور وہ اس بات سے اب بہت خوش ہوتے ہیں لیکن وہ اس بات سے بلکل انجان تھے کہ ان کی طرف ایک بہت بھیانک طوفان بڑھا تھا اور تب بھی انہیں پتہ چلا کہ ان کی برف بنانے والی مشین بھی خراب ہو گئی ہے اور اس بات سے سب بھی پرشان ہو گئے اب ان کے پاس مشلیاں تو بہت ہی اور بڑک بہت کم اگر برف نہیں ملی تو ساری مشلیاں خراب ہو جائیں گی جس کے بعد کیپٹن واپس گھر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور تب ہی کیپٹن کو میک میں محسنیات سے ایک فیکس ملتی ہے جس میں بیانک طوفان کی باردنگ ہوتی ہے کیپٹن سب سے اس کی رائب مانگتے ہیں کہ کیا ہمیں یہاں پر رکھ کر محسم کے صحیح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے یہاں پر طوفان کے بیر سے ہوتے ہوئے گھر جائیں سب کہتے ہیں کہ برف نہ ہونے کی بیر سے ہماری مشلیاں خراب ہو جائیں گی اور ہماری ساری محنت بھی زائیں ہو جائے گی اس لیے اب ہم گھر جائیں گے دوسری طرف ہم اس ٹیورس بورٹ کو دیکھ جائیں جو طوفان کی زد میں آگے تھی وہ مدد کے لیے بچاؤ دل سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنی لوکیشن بتاتے ہیں وہیں تھوڑی دیر میں ریسکیو ٹیم ایک ہلیکوپٹر آتا ہے جو انہیں ان کی بورٹ سے نکال کر اپنے ہلیکوپٹر میں بٹھا لیتا ہے ایدھر کیپٹن بلی کا جاز سمندر کی لہروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تھا اور تب ہی کیپٹن لیڈا کو طوفان کی ایک بہت بڑی وارنی ملتی ہے لیڈا کیپٹن بلی سے کنٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کیپٹن بلی کا انٹینہ طوفان کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اور وہ لیڈا کی بات کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتا اس کے بعد لیڈا ریسکیو ٹیم کو بلی کی لوکیشن بتاتی ہے تاکہ وہ لوگ ان کو بچا سکے لیڈا ریسکیو ٹیم ان بورٹ والوں کو محفوظ جگہ پر پوچھا کر بلی کے جاز کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن راستے میں لیکوپٹر کا فیول ختم ہو جاتا ہے اور اس میں دھوان نکلنے لگتا ہے جس کی وجہ سے سبھی پائلٹ پانی میں کو جاتے ہیں وہیں دوسری طرف کیپٹن بلی کا جاز بھی اب اس طوفان کی چپیٹ میں آ چکا تھا اور ان کا جاز سمندر بیچ کھولے کھا رہا تھا اور کیپٹن سمجھ جاتے ہیں کہ وہ آگے مزید نہیں بڑھ سکتے اس لیے وہ واقعی پیچھے جانے کا فیصل لگتے ہیں جس پر مائک کہتا ہے کہ ان مچھلیوں کا کیا ہوگا کیپٹن کہتا ہے کہ سمندر کا یہ حصہ ہمارا ہے اور اگلی بار ہم اتنی مچھلیاں پکڑیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی اس کے بعد وہ جاز کو مور دیتے ہیں لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اب آگے کوئن اور پیچھے کھائی کیونکہ جاز پوری طرح سے سمندر کی لہروں میں پھان چکا تھا سمندر کی ایک بہت بڑی لہر ان کے جاز کو پلٹ دیتی ہے اس کی وجہ سے یہ سارے مچھوارے سمندر کی لہروں میں ڈوب چاہتے ہیں وہ بھی مرنے سے پہلے اپنی گل فرنڈ کو یاد کرتا ہے اور پھر یہ جاز سمندر کی گرائی میں سما جاتا ہے اور یوں ان مچھواروں کی زندگی کا سفر جائیں پر ختم ہو جاتا ہے جہاں اب اس واقعے کو تین ہفتے گزر چکے تھے اور اسکیو ٹوم ان مچھواروں کی تلاش میں مسلسل ڈون رہی تھی مگر ان کی ساری کوششیں نہ کام نہیں اس کے بعد چرچ میں ان سب ہی کے پیارے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جنہوں نے اس بیانت طفان میں اپنی جان گوا دی تھی مووی کے آخر میں کیپٹن لنڈا اپنی بورٹ لے کر سمندر میں اتر جاتی ہے اور وہ کیپٹن بلی کو بہت یاد کرتی ہے اور یہ سچی کہانی پر مبنی فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے